ہیلو گائز ویلکم ٹو ایک اٹیک اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے سلائیڈز بغیرہ کس طرح بنا سکتے ہیں پریزنٹیشنز کس طرح بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ایزیلی محصول ہوتی رہے ہم جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سلائیڈز بغیرہ کس طرح بنانی ہے پاور پوائنٹ کو اوپن کرنا کا طریقہ جو ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ایم ایس وارڈ اور ایکسل کی ویڈیوز میں سیم تو سیم وہی طریقہ ہے جس طرح آپ جو ہے ایم ایس وارڈ کی فائل اوپن کرتے ہیں یا ایکسل کی جو ہے وہ آپ ورکشیٹ اوپن کرتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے پاور پوائنٹ کے بھی یہ اوپن کر سکتے ہیں فائل اسی طرح سیم تو سیم وہی طریقہ ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیج کے اوپر جو ہے یہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ وہ آپشن دے آیا دیکھیں یہاں پہ وہ شو ہو رہا ہے کلک ٹو ایڈ فاسٹ فلائیڈ یعنی اگر آپ پہ سلائیڈ وغیرہ ایڈ کرنی ہے کیونکہ آپ نے پریزنٹیشن کے لیے سلائیڈ وغیرہ بنانی ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ نیو سلائیڈ پہ ہم جب کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ اس کے ڈیزائنز شو ہو رہے ہیں کہ کس ٹائپ کی آپ سلائیڈ چوز کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی سٹائل کی جو ہے سلائیڈ کا جو ہے آپ کر سکتے ہیں سلائیڈ جو ہے آپ چلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر یہاں سے سلائیڈ فروم آٹلائن اگر آپ کے پاس کچھ سلائیڈ اور پڑھی جائے آپ کی میموری میں تو آپ وہاں سے بھی جو ہے آپ اپنی سلائیڈ اٹھا کے اسے دوبارہ ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی سلائیڈ کو یوز کرنی ہے یا ری یوز کرنی ہے تو یہاں ری یوز سلائیڈ پر جا کے آپ کر سکتے ہیں پس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سلائیڈ کا سلائیڈ کو سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اسے سلائیڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ سامرے ہو گیا ہے اب اس کا مرڈی زائن وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا کلر وغیرہ بیک گنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سکتے ہیں اس کے مزید کلر ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے کوئی بھی کلر جو ہے اس کا سیلیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں میں فرض گیا یہ دیکھیں میں یہ سیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہے اس کی ٹرانزیشنز اگر آپ نے کس طرح کرنی ہے اینی میشنز آپ نے کس طرح کرنی ہے وہ میں آپ کو سارا بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس سلائیڈ کو ایڈٹ کر لیتے ہیں دیکھیں آپ یہاں پہ ٹیکس آگئے اگر آپ یہاں پہ آپ کے پاس اپنا کوئی ٹیکس ہے جو آپ یہاں پہ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ٹیکس کاپی بیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فرض گیا ڈیٹا کے بہت زیادہ ہے آپ ایمیس وارڈ پہ جائیں گے وہاں پہ اگر کوئی آپ کوئی ڈیٹا پڑھا تو آپ وہ فائر اوپن کر کے وہاں سے ٹیکس کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں میں جس یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ کوئی بھی ٹیکس لکھ دیتا ہوں جیسا کہ میں آپ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پارٹس پارٹس آف کمپیوٹر تو اس کا جو ہے آپ نے فونٹ سٹائل کیسے طرح چینج کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں آپ اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں گے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اسے جو ہے وہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم ہوم پہ جائیں گے یہاں سے آپ جو ہے اس کو ری سائز کر سکتے ہیں آپ جو ہے اس کا سٹائل دے سکتے ہیں فونٹ کو سٹائل دے سکتے ہیں جیسا کہ میں یہ سٹائل اسے دے دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ اسے ری سائز کرنا چاہتے ہیں اس کا سائز آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بڑا کر سکتے ہیں میں اس کا جو پرفیکٹ سائز ہے وہ یہ کر دیتا ہوں اس کے بعد اگر اس کا کوئی کلر وغیر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں سنٹینس کے سلوور کیس وہ آپ کو پچھلی یوڈیوز بتا چکا ہوں آپ کس طرح کرنا ہے انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں اسے تو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اسے کلر وغیرہ دینا چاہتے ہیں آپ اس کو نارمل کنڈیشن میں لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لاسکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے میں دوبارہ انڈو کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارا جو ہے پریویس اس کا یہی شو اتر ہے اس کے بعد میں اسے جو ہے کوئی کلر وغیرہ دے دیتا ہوں جیسے میں یہاں سے کوئی بھی کلر بھی کر دیتا ہوں میں یہ میں یہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ہمارا یہ کلر سیلیکٹ ہوگا ہے اس کی آپ کوئی بھی سیٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں لائنمنٹ اس کے کرنا چاہتے ہیں ڈائریکشن وغیرہ اس کی چین کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ہم نے تمام چیزیں بتا چکا ہوں ایم ایس وارڈ کی ویڈیوز میں ایکسل میں بتا جو ہوں تفصیل سے کہ آپ جو ہے کس طرح اس کا تمام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے میکرو سوفٹ بھی تو اس میں جو ہے میں نے آپ کو تمام ڈیٹیلز کے ساتھ یہ تمام چیزیں بتائی ہیں تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھ لی تو آپ ہماری پلی لسٹ میں جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے یہ پارٹس آف کمپیوٹر آگئے اگر یہاں پہ کوئی اور چیز آپ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ جہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی جیز جہاں پہ لکھ سکتے ہیں میں تو یہاں پہ جو ہے اپنی چینل کا نیم ٹائپ کر دوں گا یہاں میں ایک ایک ٹیک لک دیتا ہوں اس کے بعد میں اس ٹیک کو سیلیٹ کروں گا سیلیٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ جو ہے ہوم پہ جائیں گے یہاں پہ میں جو ہے اسے اسٹائل دے دیتا ہوں کوئی بھی میں یہاں پہ جو ہے یہ اس کا سٹائل دے دیتا ہوں اسے میں جو ہے سینٹر میں رکھ دیتا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ پتہ بھی چلتا جائے اس کی یہ اپیراغرافی وغیرہ یا لائنمنٹ آپ نے کس طرح کر رہی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کا جو ہے سائز جو ہے میں اس کا تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں دیکھیں میں نے اس کا سائز چینج کر دیا میں اسے کوئی کلر بھی دے دیتا ہوں تو میں جو ہے اس کا کلر کوئی بھی کر دیتا ہوں جیسا کہ میں یہ سی لیٹ کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا کلر ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہمارا نیکس ٹیپ آتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کی ٹرانزیشن وغیرہ کس طرح کرنی ہے اسے ہم نے ایفیکٹ وغیرہ کس طرح دینا ہے اس کی ڈیزائننگ کس طرح کرنی ہے یہ ڈیزائن میں تو خیر مدر ہے وہ سمجھا دیا کہ آپ کوئی بھی سٹائل دیکھیں گھنر ماہ کلیٹрат کرتا ہوں آپ سلائٹ اس ح�� میں路 بھول ہوں آپ پر Sort دیا یہاں سے کوئی بھی سٹائل جو ہے وہ چینڈ کر سکتا ہے în انگر آپ سے کی اس کا آپ کوئی Zhara Duncan کر سکتا ہی ہمارےقی اگر آپ نے کوئی اور اس کیہارے ہی تصیت lorsquے ٹلیٹ کا سٹائل وہ آن طرح سکتے ہیں جیسا بھی یہاں سے کوئی مرضی کا سٹائل یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے اس کا جو ہے وہ ساؤنڈ کوئی بھی کر سکتے ہیں میں فیلالی سے نو ساؤنڈ کر دیتا ہوں میں آپ کو نیکس بتاؤں گا کہ آپ نے تمام اس کے موومنٹ وغیرہ کس طرح کرنی ہے اور وہ سارا تو اس کا جو ہے یہ آپ یہ آپ نے ہمامنہ سلائیڈ کا چینج کر لیا سٹائل وغیرہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو ہے انیمیشنز ہیں انیمیشنز میں میں یہ کہہ دیتا ہوں بھائی یہ دیکھ رہا ہے یعنی کہ جو ٹیکسٹ میں نے ٹائپ کیا ہے اس کی انیمیشنز کی اس طرح نہیں ہے تو وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں میں جو ہے دوبارہ انیمیشنز پہ جاؤں گا اس ٹیکس کی جو ہے میں یہ سلائیڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اگر میں چاہتا ہوں یہ بھی سچینج ہو جائے تو میں اس کا بھی انیمیشنز پہ جاؤں گا یہاں سے آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی انیمیشنز سلائیڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی جو آپ کو فرق معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اس طرح کسی کی اس کو urgency Как کر سکتے ہیں میں دوبارہ اسے جو ہے کر دیتا ہوں میں یہاں پہ کے جو ہے کوئی hätte آپль add کر دیتا ہے میں یہ کر دیتا ہوں تو یہ کیونکہ میں نے disappear پہب้ے کیا ہے تو یہ how گیا ہے اگر میں اسے wave کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس طرح 90× اس کی هو76 اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں غر صحیح اگر آپ کوئی اور اس میں slide چینج اور پیڈ열 کرنا چاہتے ہیں آپ نے پکچر فرض کے لگانی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم جو ہے ایک نئی سلائیڈ اس میں ایڈ گھر دیتے ہیں اگر آپ یہاں سے اس کے لیے بھی دیکھیں آپ یہ جو ہے جس طرح کا تھیم یہاں پہ آیا ہے اسی طرح کا تھیم جو ہے اسی تھیم کے سٹائل سے ہماری جو ہے نیکسٹ پہ شو ہو رہی ہیں کہ آپ نے کس طرح سیلیٹ کرنا ہے تو میں نے کیونکہ پکچرز وغیرہ لگانی ہے تو میں یہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں دیکھیں میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری ہے نیو سلائیڈ وہ اوپن ہو چکی ہے اس کا سٹائل وغیرہ ہے وہ بھی سیم ہے اگر آپ وہاں سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو ہے سلائیڈ میں ہم یہاں پہ کوئی لکھ دیتے ہیں میں آپ کو جا سمجھانے کے لیے یہاں پارٹس پارٹس آف کمپیوٹر جو ہے میں اس کو کر دیتا ہوں تھوڑا سا سٹائلش کر دیتا ہوں میں اسے میں جو ہے یہاں پہ اس کا میں سٹائل چینج کر دیتا ہوں کوئی بھی سٹائل کر دیں میں اس کا یہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں میں اس کو کلر دے دیتا ہوں کلر دینے کے بعد میں اس کو جو ہے ری سائز بھی کر دیتا ہوں اس کو میں نے ریسائج کر دیا آپ کوئی کلر لگا سکتے ہیں اتنا تو نہیں ہے خیر چلو کوئی بات نہیں یہاں پہ میں جو ہے یہاں پہ ماؤس کلک کرتا ہوں کیونکہ ہم نے وہی کلر سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ وہی آئے گا تو یہاں پہ جو ہے میں ماؤس لکھ دیتا ہوں آپ اس کا کلر ویسے چینڈ کر سکتے ہیں میں اس کا کلر جو ہے چینڈ کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کا کلر یہ ریڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ ری سائز بگھار دیتا ہوں سوری میں نے سمال کر دیا اس طرح لار جن ہے اب یہاں پہ جو ہے پکچر کرتا ہے آپ یہاں سے بھی کوئی پکچر وغیرہ ٹیبل اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر کے لگا سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ پکچر شو ہو رہا ہے یہاں سے آن لینڈ پکچر لگا لگانا چاہتے ہیں کوئی ویڈیو آپ یہاں بھی اٹھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ پکچر اٹھ گار دیتا ہوں اگر آپ یہاں سے اٹھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو ہے انزرٹ پہ جا کے یہاں سے پکچر پہ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں اب یہاں سے کلک کرتا ہوں ہم یہاں یہاں پہ انزرٹ کروں گا تو یہ دیکھیں آپ مارے سامنے یہ پکچر یہاں پہ آگئی ہے اب ہم نے پکچر کو کس طرح اٹھ کرنا ہے اس میں کس طرح افیکٹ لگانے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے بتا چکا ہوں خیر میں یہاں پہ اس میں بتا دیتا ہوں جیسا کہ میں جو ہے اس کو یہ دینا چاہتا ہوں اس کے میں افیکٹ چینج کرنا چاہتا ہوں 3D آپ رکھنا چاہتے ہیں اسے گلو کرنا چاہتے ہیں اسے جو ہے 3D روٹیشن دینا چاہتے ہیں آپ وہ دے سکتے ہیں اس کی جو ہے آپ اس کو پریجٹ کس طرح کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں اسے یہاں پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں ہمارے سامنے چینج ہو گئے ہیں میں اسے جو ہے 3D ایفیکٹس بھی دے دیتا ہوں 3D روٹیشن پہ ہم جائیں کہ یہاں سے آپ اس کو کوئی بھی جو ہے 3D روٹیشن اس کی دے سکتے ہیں میں اس کی یہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب سائز کا آگیا ہے میں سلسانہ سائز بڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو اب جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا تو اس میں جو ہے آپ نے اس کو پکچر اسی میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج پکچر میں جا کے آپ اس کی چینج کرسے ہیں کمپریس کرنا چاہتے ہیں کمپریس کر سکتے ہیں اس میں کوئی آرٹسٹک ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہ ایفیکٹ دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو کلر کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی بھی کلر وغیرہ جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہ سیلٹ کرتا ہوں اب آپ کے سامنے کلر بھی چینج ہو گیا اس میں اگر کوئی آپ کوریکشن بغیرہ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایڈیٹن کرنا چاہ رہا ہے چاہ رہا تو وہ بھی آپ کر سکتا ہے اگر اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ ریموو کرنا ہی کریں گے تو یہ دیکھیں آپ اس کے لئے کا کوئی اور بیک گراؤنڈ لگ جائے گا لیکن میں جو ہے اس میں انڈو کر دیتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی یہاں پہ جو ہے ہم نے کوئی اور ٹیکس آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ کیونکہ ہم نے نیا لکھنا ہے تو میں یہاں پہ کی بورڈ کر دیتا ہوں دیکھیں یا میں نے کی بورڈ کی ہے اب آپ نے یہاں پہ کوئی پکچر لگانی ہے تو آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پہ کلک کیا تھا ہم انزیٹ کریں گے تو یہ پکچر آگیا آپ اس نے آپ میں جو ہے آپ نے اس کا سٹائل بغیرہ کس طرح چینج کرنا وہ کر سکتے ہیں میں اس کا ایفیکٹ کس طرح نیٓ ہے تو میں اس کا مور ایفیکٹ پہ جاکے یہاں سے کوئی اچھا سا کر لیتے ہیںؤں پہ یہ سلٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کا وہاں پہ کر اس گلوہ میں اس پاڑ کروں گا تو میں اس گلوہ میں یہ کر دیتا ہوں اس کا اگر آپ لے آؤٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو خیر یہ تو پھر زیادہ پکسز اگر آپ لگانے ہیں تو پھر اس طرح ہوگا نا یہ تو اس کے لائنمیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں کرو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ تو خیر میں نے بتایا ہوگا آپ کو بتایا اسی نہیں ہے تو آپ کو تو یہ جو ہے ہماری سیکنڈ ہوگی سلائیڈ اگر ہم نے اس کو ایفیکٹ دینے ہیں دیکھیں میں اب یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ تو میں جو ہے اس کا جاؤں گا ٹرانزیشن میں یہاں پہ میں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہوگیا یہ جو ہماری فل سلائیڈ کا ہے گا لیکن ہم نے تو اس کا صرف چینج کرنا ہے تو میں اسے سپلٹ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا ہمارا اس کے بعد پکچر پہ آتے ہیں میں اس کو کوئی بھی ایفیکٹ دینا چاہتا ہوں میں یہاں پہ جو ہے اس کا یہاں سے بھی آپ اس کو ایفیکٹ وغیرہ دے سکتے ہیں میں اسے اپکار دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو ایفیکٹ دینا چاہتا ہوں میں اس کو یہاں سے یہ ایفیکٹ دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ ہماری فارسٹ سلائیڈ ہے یہ ہماری سیکنڈ سلائیڈ ہے اگر آپ کوئی اور اس میں سلائیڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کے لئے ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی مکمل اس کی ویڈیو اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کس طرح بنا رہی ہے اس ویڈیو میں افیکٹ کس طرح دینا ہے کہ آپ کی سلائیڈز جو ہے کس سٹائل سے آپ کی شو ہوں تو اس میں کس طرح کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہے اس میں ہماری نیکس سلائیڈ ہے میں اس کے لیے یہاں پہ جو ہے میں یہ میں سے لیٹ کر دیتا ہوں نیکس سلائیڈ میں اس کے بعد ہم یہاں پہ وہی لکھا رہنے دیں گے پارٹس آف کمپیوٹر اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے پکچر لگا دیں گے میں یہ کر دیتا ہوں ہم جو ہے اسے انسائٹ کریں گے اس کو ہم ایڈیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم اس کی جو ہے ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں یہ ہماری ایڈیٹنگ اس کے بعد جو ہے آپ افیکٹ ہم اس کو یہ کر دیتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں صحیح رہا یہ افیکٹ ٹھیک ہے اتنا تو نہیں ہے خیر چلو آپ اپنے برزی کا بھی ہے جو میں اس آپ کو سمجھا رہا ہوں تھا کہ آپ کو جو آپ سمجھا جائے آپ کو اس کی ریفلیکشن وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کی ریفلیکشن دے سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ اس کا یہ تو میں نے آپ کو پہرے بتایا کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پکچر لگا رہا ہوں تو ہم اس کو جو ہے اس کی انیمیشن میں کر دیتا ہوں اپیر پہ تو میں اسے جو ہے سیلیٹ کا آتی اسے سٹائلش کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم پہ جائیں گے یہاں سے ہم جو ہے اس کا سری سائز اسے کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا جو ہے سٹائل چینج کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے اس کا ہم یہ اس کا جائیں گے انیمیشن پہ یہاں پہ میں اس کا یہ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اس کے بعد ہم جو ہے نیکس پکچر یہاں سے کرتے ہیں میں یہ کر دیتا ہوں اس کے لئے یہ ہماری سیلیکٹ ہوگئی اس کے بعد میں اسے جو ہے اس کا چینج کر دیتا ہوں یاں سے اس کو میں یہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے جو ہے یہ جسٹ میپ کو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے آپ کو ان شارٹ میں آپ کو جو ہے ایزیلی سمجھ آ جائے تمام چیزوں کی تو یہ ہمارے جو ہے دیکھیں آپ ہمارے سامنے یہ بن چکی ہے ہمارے پاس تیر سلائیڈب بن چکی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جو ہے اس میں ایفیکٹ کس طرح انہیں دینی ہے اس کی ٹرانزیشن بغیرہ اینیمیشنز کس طرح کرنی ہے آپ شو سلائیڈ شو کس طرح کرانا شاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جس بنا لی ہے اس کے بعد میں اسے اگر پلے کرنا چاہتا ہوں میں دکھاؤں گا آپ کو پہلے ہماری کس طرح اور بعد بھی ہماری سلائیڈ کس طرح پریزنٹیشن میں شو ہو رہی ہیں تو یہاں پہ آپ سٹارٹ فران بگریم پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں آپ یہ ہمارے سامنے یہ شور ہے ہم نے جو ساؤنڈ بغیرہ لگایا ہوگا ہے اگر ہم نے اس میں تو چینجز بغیرہ کرنی ہے تو ہم نے وہ کس طرح کرنی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ ہم کسٹم سلائیڈ شو پہ جائیں گے ہم یہاں پہ کلک کریں گے کسٹم سلائیڈ باننا ہے آپ یہاں پہ دوبارہ کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کو جو ہے میں ایڈٹ کرتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ فرسٹ میں آ جائے تو یہ ہے فرسٹ میں ہمارا فرسٹ لائیڈ جو ہے پارٹ ون جو ہماری یہ ہے یہ فرسٹ میں آ جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں سیکنڈ میں آ جائے سیکنڈ میں آ جائے کیونکہ میں نے یہ پہلے کیا ہوئے تو اس لیے جو ہے میں یہ کہ اگر آپ اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو لیکن آپ نے جو ہے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے یہاں سے ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں اس کو دوبارہ نیو کرتا ہوں نیو کرنے کے بعد میں دیکھیں پارٹس آن کمپیوٹر فاسٹ بھی رکھ دیتا ہوں میں اسے ایڈ کروں گا سیکنڈ میں اسے جو ہے اسے بھی سیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ تھرڈ کو بھی سیلیٹ کر دیتا ہوں میں اسے ایڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں پارٹ وان ٹو تھری یہاں میں اسے اوکے کر دیتا ہوں یہ ہم شو کرواتے ہیں دیکھیں اب یہ ہماری سلائیڈ شو ہو رہی ہے اب اس میں جو ہے آپ چینجز کس طرح کرنے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے اس کا نیکسٹ آتا ہے سیٹ اپ سلائیڈ شو یعنی کہ اگر آپ جب سلائیڈ پریزنٹ کرتے ہیں آپ اس سامنے جو ہے وہ ایل سی ڈی سکرین ہے یا پروجیکٹر ہوگانا لگا ہویا تو وہ آپ یہاں پر اس کو ریسائز کر سکتے ہیں دیکھیں پریزنٹڈ بائی سپیکر فول سکرین پریزنٹڈ بائی انڈیویڈ وینڈو تو آپ یہاں سے اس کو جو ہے کسٹمائی شو میں کرتے ہیں اس کی جو ہے تمام چینجز اس میں لاسکتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے اس کا ہائیڈ سلائیڈ اگر کرنا چاہتے ہیں وہ تو خیر نہیں ہے اگر آپ آن لائن پریزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بگننگ سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اینیمیشن میں ہم جائیں گے سوری ہم ٹرینز ٹرانزیشنز ہو گیا ہمارا اس میں جو ہے ساؤنڈ کا آتا ہے ساؤنڈ کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں سے جو ہے آپ اپنی مرضی کا یہاں سے ساؤنڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہ کلک کر دیتا ہوں اس کا ریئے کر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی ٹوال کرنا ہے آپ جب اپلائی ٹوال ہو جائے گا تو یہ تمام چیزوں پر جو ہمارا یہ ساؤنڈ ہے یہ ہوگا اب میں جیسے آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں یہاں پریوی میں جائیں گے یہ دیکھیں تو ہمارا یہ تھوڑا سا میں ساؤنڈ پر جاتا ہوں اس کو میں یہاں پر کلک کروں گا اپلائی ٹوال کرتا ہوں پریوی پہ ہم جائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے وہ کلک والا ساؤنڈ ہمارے پاس آرہا یہ دیکھیں آپ کو سنائی دے رہا ہوگا تو یہ کلک کا ساؤنڈ ہے آپ اس کو اپلائی کرنا اگر آپ اس کی ڈیوریشن وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کی ڈیوریشن یہاں سے کام بھی کر سکتے ہیں اور اس کی زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی ٹوال کرنا ہے اگر آپ چاہتا ہے کہ آپ ماؤس کے ذریعے کلک کریں اور ہماری نیکس سلائیڈ چھو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایفٹ اپشن ہے آپ اپن اوٹ باؤنس آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارا جو ہے اس طرح ہو گیا آپ ڈیزائن پر جائیں کہ آپ یہاں سے آپ مزید اس کا ڈیزائن وغیرہ چینج کر سکتا ہے دیکھیں آپ میں نے یہ ڈیزائن چینج کر دیا ہے جب میں نے ایک کا ڈیزائن چینج کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساروں کا ڈیزائن چینج ہو گیا تو اس طرح اس کا تمام کا اکٹھا بھی ڈیزائن چینج کر سکتا ہے کیا آپ یہ سلاٹ کیا ہے تو دیکھیں اب یہ تینوں کا ڈیزائن چینج ہو چکا ہے آپ اگر اس سائز نے کچھ کر سکتا ہے تو آپ یہاں سے اس کا سائد وغیرہ بھی سلائیڈ کا چینج کر سکتے ہیں آپ ان کا بیک کراؤنڈ چینج کرنا جاتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو اس کا بیک کراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں اس کو ٹیکچر لگا سکتے ہیں تو آپ اس کا ٹیکچر وغیرہ اس کا سائد وغیرہ جو ہے وہ آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ ریویو اور اس میں ویویو کا جو آپشن آرہا ہے یہ میں آپ کو جو ہے وہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ جو ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری پریزنٹیشن آپ اپنی کس طرح بڑھنا سکتا ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے ہماری سلائیڈز بان چکے ہیں آپ اس طرح اپنی پریزنٹیشن بڑھنا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی گے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں